چینی کھانا چھوڑ دیں سب کچھ ہی چھوڑ دیں این بی چی فارمولے کے تحت مسابقتی کمیشن کا کہنا ہے کہ پنجاب میں چینی کی قیمت مقرر کرنے سے چینی دوسرے صوبوں کو منتقل ہوگی اس کے علاوہ زخیرہ اندوسی میں بھی زافہ ہوگا جسے غریب سارفین کو اس کی زیادہ قیمت ادا کرنا پڑ سکتی ہے سوال یہ ہے کہ کیا ملک میں چینی کی قیمت مقرر ہونی چاہیے سوروردی صاحب بلکل مقرر ہونی چاہیے اور بلکل ملکی سطح پر مقرر ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ لاہور میں چینی ایک ریٹ پر بکے اور کراچی میں ایک ریٹ پر بکے یو جلی جب بیسک نیسیسٹیز اور کموڈیٹیز آف لائف ہوتی ہیں ان کی چیزیں حکومت یکسا تمام پورے ملک میں فراہم کرتی ہے اور اگر کسی جگہ کوئی زیادہ قیمت ہوتی ہے تو اس کا کوئی جواز ہونا چاہیے کہ ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ ہے ایریا کوئی ایسا ہے وہاں پہنچنا بہت مشکل ہے لیکن اس میں بھی حکومت اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی حکومت کو اس پر کام ایسے کرنا چاہیے کہ پورے ملک کو صرف پنجاب میں آپ کر کے کیا کریں گے اٹک کے پار پھر ایک سو پانچ روپے ہو جائے گی پورے ملک میں مکرر ہونا چاہیے گی پورے ملک میں مکرر ہونا چاہیے ٹھیک ہے ان بی سی چلی تو پہلے ایک سو دس روپے کی ملے گئے اسی پچاسی کہا ہوں گی مسابقہ دی کمیشن نے ملکو صحیح کا ہے کہ اگر پنجاب میں سستی ہوتی ہے تو سندھ اسپنگل ہو جائے گی وہ سندھ کا آٹا گر مہنگا ہوتا ہے پنجاب کا آٹا سندھ آ جائے گا اور وہ ہو بھی رہے میرا خیال ہے اس پنجاب شروع بھی ہو گئی ہے تو یہ کوئی مسئلے کا حال نہیں ہے اگر آپ کو کرنا ہے تو ملکی بڑھی آت پر کریں بیٹھ کے کریں سم ملکے کریں ورنہ کوئی بڑا افرد تفریب ہو جائے اگر کرنا ہے تو پورے ملک میں ہونا چاہیے جنرل صاحب دیکھیں یہ بزنس کا اصول یہ نہیں ہے بزنس میں فری مارکٹ ہوتی ہے اور مارکٹ خود جو تائین کرتی ہے قیمت کا اور یہ تو اصول ہو گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ہے کہ ان کی اسوسیشن اور اس کے ذریعے یہ کارٹل کر کے یا ہورڈنگ کر کے تو قیمتیں منپولیٹ کرتے ہیں منپولیشن کو اوپر جرمان نہیں یا سزا اس کی ہونی چاہیے جو کہ ہے کانون میں موجود ہے لیکن وہ مسابقی کمیشن جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سرٹ کرے اور یہ اس میکنیزم کے تیت انشور کرے کہ جو مناسب قیمت ہے اس کے اوپر چینی دستیاب ہو لوں ٹھیک ہے اتر کازمی دیکھیں اگر حکومت خود چینی کی پیداوار کر رہی ہے پھر تو وہ قیمت کا تائین کرے فری مارکٹ میں تو یہ مشکل ہو جائے گا آپ ایک صوبے میں کر رہے ہیں دوسرے صوبے میں مہنگی بکری ہے ویسے بھی کھانے پینے کے جتنی چیزیں ہیں وہ سندھ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے تو وہ تو یہاں سے ساری چیزیں پھر ادھر چلی جائیں گی پنجاب سے تو حکومت کا یہ کام نہیں ہے پر میک شور کرے کہ کوئی جیسے کہتے ہیں ناجائز منافع نہ کمائے اس پر انسیم صدیقی صاحب دیکھیں سلمہ بات یہ ہے کہ میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ کیا ہمارے ملک کا مسئلہ چینی ہے کس طرح لوگوں کو چینی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے چینی ایوب صاحب کے زمانے میں بھی چارانے مہنگی ہوئی تھی تو اس وطن کی گورمنٹ ٹوپل ہو گئی تھی ہر حکومت میں ابھی تین چار سال پہلے تک چھتی سے چالیس تھی تو یہ اصل میں یہ جو سٹورج ہے اس کی جو سپلائی چین ہے اس کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے اب دیکھیں اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبے جو ہے وہ خودمختار ہے بہت ساری چیزوں میں بھئی اپنے اپنے علاقوں میں کنٹرول کریں اگر پنجاب میں شکر زیادہ پیدا ہو رہی ہے تو وہ سستی ملے گی اگر خیبر پختون خواہ یا سندھ میں کم ہو رہی ہے یہ بلوچستان میں پیدا ہی نہیں ہو رہی تو وہاں تک جب ٹرانسپورٹیشن ہوگی تو یہ پرائیس فکس کرنی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو اسسسٹنٹ کمیشنر ڈپٹی کمیشنرز ہیں یہ کیا کرتے ہیں اصل میں ان کا ہوتا ہے کہ انہوں نے پرائیس کنٹرول کرنی ہے یہ جائے شاپس کے اوپر جا کے پرائیس کنٹرول کریں وفاقی حکومت یا دوسرے جو ادارے ان کا کام تو یہ نہیں ہے کہ وہ آٹا چینی کے پیچھے بھاگتے رہے بیرونے معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات اور حکومت کو چلانے کے بہت معاملات ہوتے ہیں لیکن ہمارے ملک میں جو ہے وہ ہمیشہ دیکھا گیا کہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے اندر جو ہے وہ عوام کو الجھائے رکھتے ہیں اور بڑے بڑے معاملے جو ہے وہ بگڑتے چلے جاتے ہیں اس میں سٹے بازی ہو رہی ہے اب یہ نیا مطلب ٹرینٹ پتا چلا ہے تو یہ اس کی ہورڈنگ ہوتی ہے اس کے اوپر بھی نظر آکے اور سزائیں دیں سزائیں کیوں نہیں دیتے ہمیں تو سٹوری آکے پریس کانفرنس میں لبی لبی بتا دی جاتی ہے کہ اس نے اس کے اکاؤنٹ میں شفت کی ہے اس نے سٹا کھیلا یہ مافیا ہے ہم تھک گئے یہ چیزیں سن سن کے اس کا کوئی سدے باب نکلا چاہیے سزائیں ہونی چاہیے تاکہ آئندہ یہ چیزیں نہ ہو ٹھیکے نبی سی پاکستان ایک زریم ملک جس کا شمار جو ہے وہ ایسے ملکوں میں ہوتے ہیں جہاں پر وسیع پیمانے پر گھنڈا پایا بھی جاتا ہے اور اس سے ملکی ضروریات بھی پوری ہو سکتے ہیں آپ نے گھنے کی قیمت چینی کی قیمت مقرر کرنے کی بات کی تو کیا وہ قیمت 8 سے 3-4 سال پہلے کی جو قیمت اس کے کچھ برابر نہیں ہونی چاہیے ابھی تو 110 روپے کلو مل رہی ہے ممکن نہیں ہے یہ بلکل بہت آئیڈل بات ہے یہ پی اینی کی تحریک میں پی اینی نے کہا تھا کہ ہم 97 دے کی قیمت واپس لائیں گے جنرل صاحب گواں ہوں گے اس بات کے وہ لائی نہیں پائے بلکہ خود ہی اڑ گیا وہ تو ایسا نہیں ہوتا ہے جو قیمت آگئی ایک بار جو قیمت ہے وہ ہی رہے گی اصل بات یہ ہے کہ سٹے بازی آج کی بات نہیں ہے سٹے بازی بہت پرانی بات ہے ان کو معلوم ہوا ہوگا ہمارے ساب بیوروں کے بابا کو کہ سٹے بازی ہو رہی ہے کوئی وارس اپ چیٹ پڑی بہت پرانی بات ہے گندوم میں بھی ہو رہی ہے گندوم سندھ کے اندر 2000 روپے لے رہے ہیں پنجاب میں 1800 گئے تو اب جب یہ فرق آئے گا تو یہ فرق بگنانی قیمتیں� اور پرانی قیمتیں اثر نہیں آنے پرانی قیمتیں کام قیمت ہیں گزارہ کریں نہیں کر سکتے تو چینی کھانا چھوڑ دیں ڈالیں انڈ نگل ای؟ ڈالنے ہمارے ت estadل zیاہ کا روز نہیں تفہل چھوڑ دیں بی سی بتاتے ہیں انڈیں چھوڑ دیں انڈہ چھوڑ دیں مروح میں گوش شenen ены چھوڑ دیں غرب انڈانی چھوڑ عنوی چودنے چھوڑ دی بھائی سب کچھ ہی چھوڑ دیں این بی چی فارمولے کے تحت